جیون میں ہر ویکتی چاہتا ہے کہ وہ اچھا پیسہ کمائے تاکہ وہ خود کے دوارہ دیکھے گئے ہر سپنے کو اچھی طرح سے جی پائے اور اس کے لئے وہ جی توڑ محنت کرتا ہے وہ ہر سمبھاوت کوشش کرتا ہے جو اسے امیر بنا سکے اسے پیسے کمانے میں مدد کر سکے اب اس میں کچھ لوگ سفل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں ہو پاتے سفل صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ فنڈا پتا ہوتا ہے کہ واقعے میں امیر کیسے بنا جاتا ہے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں تو چلیے اسی فنڈے کو کچھ باریکیوں سے سمجھتے ہیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھئے کہ جو ویکتی صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لئے کام کرے گا وہ تھوڑا پیسہ کما سکتا ہے لیکن بہت زیادہ پیسہ کبھی بھی نہیں کما سکتا لیکن جو ویکتی سیوہ بھاو سے کام کرے گا جس کام میں اس کو مہارت ہے اس کام کو ہنڈیٹ پرسنٹ لوگوں تک پہنچائے گا اپنی سیوہوں کو لوگوں تک دے گا تو وہ ویکتی بہت آگے جائے گا اور بہت اچھا پیسہ کمائے گا آپ نے کئی لوگوں کے موں سے ضرور سنا ہوگا کہ پیسہ تو ہاتھوں کا مہل ہے وہ ایسا اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسے کس پرکار سے کمایا جاتا ہے پیسہ آپ کے ہاتھوں کا مہل تب بنے گا جب آپ ہنڈیٹ پرسنٹ اس کام میں دے دیں گے جس سے آپ کو بہت زیادہ پرہم ہے لیکن ویکتی یہاں پر الٹا کرنے لگ جاتا ہے وہ اپنے اس کام پر نہیں بلکہ پیسوں پر دھیان دینے لگ جاتا ہے کسی بھی انسان کے اندر سب سے بری عادت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو ترند پانے کی عادت اسے ہر چیز ابھی چاہیے چاہے وہ کسی بھی چیز کا خواب دیکھے وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ اسے ترند مل جائے اب نیم یہ کہتا ہے کہ اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑے گا کڑا شنگھرس کرنا پڑے گا سمیں دینا پڑے گا لیکن ویکتی نہ تو محنت کرنا چاہتا ہے نہ ہی سنگھرش کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی سمیں دینا چاہتا ہے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جس بھی کام میں بہتر ہے آپ کو اسے پولش کرنا ہے آپ یہاں کسی بھی چیز کا اگزامپل لے لیں آج پوری دنیا میں ہیرے کی بہت زیادہ قیمت ہے ہیرے کو ڈھونڈا جاتا ہے یا ہیرہ مل جاتا ہے تو وہ ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا آپ کو دکھایا جاتا ہے اس ہیرے کو کڑے شنگھرش اور محنت کے بعد تراشا جاتا ہے اور اسے کرنے میں بہت زیادہ سمیں لگتا ہے اور اسی لئے وہ ایک انوکھی چیز بن جاتی ہے اب سوچ کر دیکھئے کہ ہیرے کا اس پوری دنیا میں کوئی وشیس کام ہے کیا وہ آپ کی بھوک مٹا سکتا ہے کیا وہ آپ کی پیاس مٹا سکتا ہے بلکل بھی نہیں کر سکتا لیکن اس کے بعد بھی اس کی قیمت پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے ایسا اسی لئے کیونکہ وہ چیز وشیس ہے وہ بہت کم پائے جاتی ہے اب یہی نیم آپ کو اپنے جیون میں بھی اتارنا ہوگا آپ کو اپنے آپ کو تراشنا ہوگا آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا کہ آپ کے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں اور پھر آپ کی ویلیو آپ کی قیمت دن بہ دن بڑھتی جائے گی اور جیسے جیسے آپ کی قیمت بڑھ جائے گی ویسے ویسے لوگ آپ پر زیادہ پیسے لگائیں گے جب کسی چیز کی مارکیٹ میں سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی قیمت اپنے آپ گر جاتی ہے لیکن جب سپلائی کم ہوتی ہے تو اس پرکار کے ویقتی اس دنیا میں کم ہوتے ہیں تو ان کی قیمت دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی ہے اب یہ آپ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک قیمتی ویقتی بنانا چاہتے ہیں ابھی آپ اتنا پیسہ اسی لیے نہیں کما پا رہے ہیں یا آپ اس پوزیشن پر اسی لیے نہیں ہیں کیونکہ آپ ایک سادھارن ویقتی کی گنتی میں آتے ہیں جس دن آپ اپنے آپ کو ایک قیمتی ویقتی بنا لیں گے اس دن لوگ آپ کا ویلیو کرنے لگیں گے اور اس کے لیے پہلے آپ کو اپنے آپ کو تراشنا ہوگا امید کرتے ہیں یہ فنڈے آپ کے لیے آپ کے جیون میں اہم بھومی کا نبھائے گی اور آپ اپنے جیون میں بینا رکے اپنی منزل تک بڑھتے رہے اور سفلتہ پرابت کرتے رہے